میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دہم حدیث نمبر پندرہ اور حدیث نمبر سولہ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے حدیث نمبر پندرہ کے سوالات کے جوابات سے اپنے لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک ترجمہ لکھیں یا رمضان کے روزوں اور عبادت کے حوالے سے حدیث کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ جس نے ایمان اور عجر کی لیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے سوال نمبر دو روزہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہے اس کا جواب ہے کہ روزہ کو عربی میں سوم کہتے ہیں جس کے معنی رکنے کے ہیں سوال نمبر تین ماہ رمضان کو نیکیوں کی فصل بہار کیوں کہا گیا ہے یا اسی طرح کون سے مہینے کو نیکیوں کی فصل بہار کہا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے سوال نمبر چار روزہ کی فضیلت بیان کریں اس کا جواب ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہِ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہِ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آئیے اب حدیث نمبر سولہ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک ترجمہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِسَوَائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ اِفْتَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ترجمہ یا جواب روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کے افتار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت سوال نمبر دو روزہ دار کے لیے کتنے خوشیاں ہیں یا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں کون سی ہیں اس کا جواب ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے لیکن افتار کے وقت اس کے لیے خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسررت حاصل ہوتی ہے یہ اس کے لیے ایک پہلی خوشی ہے پھر اس کے بعد جب آخرت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی کوئی خوشی کی حد نہیں رہے گی اور وہ اس کے لیے دوسری خوشی ہوگی عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیہ جماعت دہم حدیث نمبر پندرہ اور سولہ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم حدیث نمبر سترہ اور اٹھارہ کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ